سائیکالوجی کے مطابق جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45 وزہ تک بڑھا ہو جاتا ہے نفسیات کے مطابق رات کو نیندہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں آپ کبھی بھی کسی ایسے انسان سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو جھوٹ کسرت سے بولنے والے دوسرے کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ سات میرے تک زندہ رہتا ہے دوسروں سے دھوکہ کھانے والا انسان عام لوگوں کی نسبت زہادہ اشیار ہوتا ہے جو لوگ خود میں ہی مگر رہتے ہیں خود سے باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کی مقابلے میں بہت زہین ہوتے ہیں مرد بھول پی جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں نوے فیصد لوگ جو باتیں میسیجز کر کے گھٹے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے مو پر کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ تک رہتا ہے اس کے بعد کا اثر اس پر سوچنے کے باعث ہوتا ہے آپ کا دماغ نیند میں بھی ہی محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے جو باتیں آپ بار بار سنتے ہیں آپ کا دماغ ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے ہم میں سے زیادہ لوگ حقائق سے زیادہ فاؤں کے پیچھے پھرنا پسند کرتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں زیادہ انٹیلیجنڈ لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اس لئے وہ دوسروں سے الگ پہچان بنا لیتے ہیں کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس سے اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے آپ کھاتے وقت اپنا ناک بند کر لیں تو سیپ ٹیماٹر اور پیاس کا ذائقہ ایک جیسا لگے گا زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے دھوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں اس لئے دھوتے ہمیشہ اچھی ورائٹی کے پہنے جائے جن کو ریاں پہن دیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو ستانویں فیصد لوگ اپنا نام لکھتے ہیں اس لئے لوگوں کو ان کے نام سے پکارو کرو اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دے تو وہ پاگل پن کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کر کے سویا کریں اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اگر آپ بے ازدی کرنے والے کے سامنے مسکرات دے تو آپ کی مسکرات اسے تیر کانٹوں کی طرح چھبتی ہے خواتین ان مردوں کو پسند کرتی ہیں جو ان کا مور بدل سکتے ہیں یا انہیں زیادہ ہنسا سکتے ہیں اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیڑھ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ سفر کے دوران اکیلہ اتنہا رہنا پسند کرتے ہیں اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے صرف دس فیصد خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں بکیہ نمی فیصد خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں وہ یا خوش رہنے کیلئے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے